اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سنیہ عظیم ڈائیڈری آج میں آپ کے لئے بچیوں کے لئے بہت اچھا تارکشی کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا تو اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے یہ اس کے داگے نکال کے تو اس کی جالی جو ہے وہ بنا لیا تو سب سے پہنے جو ہے میں نے یہ میریرنگ ٹیپ جو ہے اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھئے میں نے یہ 4 سینٹی میٹر جو ہے اب میریرنگ ٹیپ کو انچیز والی سائٹ سے نہیں میریر کیجئے گا سینٹی میٹر والی سائٹ جو ہے اس سے آپ میریر کیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے اپنی اوپر سے اس طرف سے اپنی پھٹی کا نشان چھوڑ کے تو یہ میں نے رکھی ہے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ جو ہے یہ میں نے ساڑھے آٹھ انچیز جو ہے وہ درمیان میں سے چھوڑ کے اور اس طرف یہ دیکھئے درمیان میں سے میں نے جو ہے نا وہ ڈیڑھ انچ جو ہے وہ اس کا فاصلہ چھوڑ دیا ہے یہ میں نے درمیان میں یہاں پہ میں پھٹی بنا ہوں گی بچی اس کے بعد میں نے یہ چھوٹی والی ساڑھ سے جو ہے وہ فور سینٹی میٹر جو ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا ہے یہاں پہ یہ میں نے فور سینٹی میٹر لی ہے یہ والی لیند اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو میں نے یہ ڈیڑھ انچ کے دو میں نے نشان لگا لیے تھے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ سینٹر میں جو ہے وہ ڈیڑھ انچ فاصلہ بانے گا تھا پھر یہاں سے جو ہے یہاں سے بھی میں نے یہ فور سینٹی میٹر لی ہے اور اس سائیڈ سے بھی دونوں سائیڈوں سے 4 سینٹی میٹر لے کے تو سب سے پہلے میں نے یہ والے تھریڈ نکال لی ہیں تو یہ جو ہیں یہ میں نے 5 تھریڈ نکال لی ہیں اس طرف سے جو ہیں اس طرف سے 5 تھریڈ نکال لی ہیں لمبائی میں یہ پہلے میں نے یہ والا نکالا اور پھر یہ والا تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر یہ 2 سینٹی میٹر جو ہیں ان کے حساب سے آپ سینٹر میں سے ایک لائن نکال لیں تو ٹوٹل آپ کی یہ جو ہے یہ فور سینٹی میٹر ہوگی تو پھر ٹو ٹو سینٹی میٹر جو ہے وہ آپ ان کو ہاف کر کے تو آپ اس کے نکال لیں اسی طرح سے اس سائٹ سے بھی میں نے کر لیا یہ دیکھئے میں نے فور سینٹی میٹر کر کے نشان لگا کے پھر بعد میں میں نے ان کو ہاف کر کے پھر وہ ہماری دو دو سینٹی میٹر کی جو ہیں وہ یہ ہمارے باکسز بن گئے ہیں تو یہ دیکھئے آپ میں نے اس طرح سے بہت نائس جو ہے اس کی جو ہے یہ نیٹ بنا لی ہے جالی جو ہے تو یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جالی کس طرح سے بناتے ہیں اگر پھر بھی آپ میں ایک دفعہ پھر آپ کی آپ کے لئے جو ہے وہ ویڈیو بنا دوں گی جالی بنانے کی تو آپ بس یہ حیال رکھا کریں کہ یہ جو آپ کی آپ کے دھاگے ہیں یہ بہت سپائی سے نکلنے چاہیے اور ہمیشہ آپ ایک بات جاد رکھیں جو لمبائی کے یہ لو NTV جو تھرڈ ہوتے ہیں وہ آپ جتنے نکال لیں گے پھر آپ بعد میں اس طرح سے چڑائی میں جو نکال لیں گے لمبائی کے اگر آپ نے 5 لی ہے تو پھر چڑائی میں آپ 4 لیں گے اس طرف کے جو آپ نکال لیں گے وہ پھر 4 ہوں گے اگر یہ میں نے 5 لی ہے یہ بھی میں 5 نکالتی تو پھر یہ والی جو ہے یہ موٹی جالی بن جانی تھی اس کے لئے آپ یہ ہمیشہ بات جات رکھا کریں کہ جو آپ لمبائی میں لیں اس سے آپ ایک کم کر لیں جب آپ چڑھائی میں نکال رہے ہوں تو یہ میں نے اسی طرح سے یہ میں نے نکال کے تو ان کی جالی بنا لی ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ بنا رہی ہوں میں اس کے اوپر وائٹ اینکر کا دھاگا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں اس کی جو ہے میں اس کے اندر چکن بناوں گی تو وہ بہت حبصرت لگے گی تو اس لئے وہ بنانی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہے یہ میں دبل داگا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو گھرہ نہیں لگائیے گا اسی طرح سے آپ دبل داگا جب ڈالیں گے سوئی میں تو گھرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح سے آپ اس کو اس کے ساتھ باندھ لیں یہ دیکھئے یہ درمیان میں میں نے پینسل سے جو ہے وہ نشان لگا لیا تو اب یہ جو ہماری جالی بنی ہوئی ہے ایک ایک جو باکس بنا ہوئے اس میں سے ہم باری باری جو ہے وہ نیڈل گزارتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور پھر نیچے سے نکال لیں گے اب یہ اسے نیکسٹ جو باکس ہے اس میں سے ہم نیڈل نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ ہمارا ڈیزائن بن جائے گا چکن بن جائے گی ہماری اس کے لیے آپ چاہیں تو یہ جو درمیان میں میں نے نشان لگایا آپ ایک ہی پوائنٹ سینٹر میں سے رکھ سکتے ہیں داگہ نکالنے کے لیے لیکن میں ایک سینٹر میں سے صرف نہیں نکال رہی میں الہدہ الہدہ جگہ سے نکال رہی ہوں کیونکہ مجھے اس میں جو ہے وہ ایک ویسے بھی آپ موٹی لگا سکتے ہیں بیوری لگا سکتے ہیں لیکن میں نے داگہ کے ساتھ ہی بنا لیے میں وہ بناوں گی اس لیے میں الہدہ الہدہ جگہ سے سٹیچیز لے رہی ہوں اگر آپ درمیان میں سے درمیان بنیں گا اس کا اس میں سے آپ ہر دفعہ ایک ہی سراغ سے جو ہے وہ بھی گزار سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چائز ہے جیسے آپ کے پسند ہو آپ اس طرح سے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آئے گا آپ لوگ بچیوں کے ڈیزائن کے لیے کہہ رہے تھے مجھ سے تو یہ میں نے اس لیے بنایا ہے ابھی فیلحال تو میں آپ کو پتا ہے یہ میں گلے کے اوپر بنا لی ہوں اس کے علاوہ بھی آپ اس کو گہر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں بچیوں کی فراغ کے اوپر سلیوز کے آگے بھی ٹروزرز کے آگے بھی جہاں پر بھی آپ چہیں بنا سکتے ہیں یہ بہت خوبشرت لگے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس سے اہم طور پر ہم جو ہیں وہ سنگل داگہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے اس ڈیزائن کے لیے کیونکہ کچھ کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو ڈبل ڈاگے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں میں نے اس لیے ڈبل ڈاگہ استعمال کیا کیونکہ اس سے یہ زیادہ حقصورت لگے گا اب مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ نے یہ ڈیزائن بنایا ہے کیسا بنیا ہے اب ضرور بچیوں کے لیے یہ بنائیں عید کے لیے بہت خوبصورت ڈیزائن آئے موسیقی 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 تو اس طرح سے یہ درمیان میں موتی بن جائے گا داگے کا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بہت خوبصورت ڈیزائن بنے گا آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی میری آج کی ویڈیو اور پلیز سنیاز امرائیڈری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس طرح سے مزید اچھے اچھے ڈیزائن بنا سکیں اللہ حافظ